بسم اللہ الرحمن الرحیم لئے آپ یہ ڈائیگرام میں دیکھیں کہ یہ ایک بوائے ہے اور یہ کوئی آواز نکالتا ہے یا کوئی ساؤنڈ پر ڈیوز کرتا ہے اور یہ سامنے ایک سرفس ہے یا دیوار ہے تو یہ آواز کی ویوز ہیں یہ آگے موف کرتی ہیں دیوار کی طرف اور دیوار پر ٹکرانے کے بعد یہ واپس آتی ہیں باؤنس بیک واپس آتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں تو کسی آواز کا یا ساؤنڈ کا کسی سرفس کے ساتھ ٹکرانا اور ٹکرا کر واپس آ جانا اسے کہتے ہیں ایکو اب یہ سرفس آگے سے کیسی ہے ویسی ایکو پر ڈیوز ہوگی جیسے یہاں لکھا ہوئے کہ ہارڈر سرفس یا سمودر سرفس یا فلیٹر سرفس جتنی جیسی ہوگی ویسی ہمیں ایکو سنائی دے گی یہ نیچے والی ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دکھایا گیا ہے کہ ہارڈ سرفس ہوگی جیسے یہ دیوار ہے تو ہم جو بھی آواز دیں گے یا ساؤنڈ پر ڈیوز کریں گے وہ ویسے ہمیں سنائی دے گا کیونکہ وہ ہارڈ سرفس سے ٹکرانے کے بعد ساؤنڈ واپس آ جائے گا لیکن یہ سامنے ایک کشن پڑا ہوا ہے تکیا پڑا ہوا ہے یہ سوفٹ سرفس ہوتی ہے اگر ہم اس کی طرف ساؤنڈ پر ڈیوز کریں گے تو یہ سوفٹ ہے اس نے اس ساؤنڈ کو ایبزورب کر لینا ہے تو شاید ہمیں ایکو سنائی نہ دے یہ ہوتا ہے ایکو کا کنسپٹ تو دیکھے لکھا ہوئے کہ وین ساؤنڈ ہٹس سوفٹ سرفس سوفٹ سرفس کو ٹکراتا ہے تو آواز ریفلیکٹ نہیں ہوتی واپس بلکہ وہ ایبزورب ہو جاتی ہے اب ایک اور بات بھی ہے کہ ساؤنڈ ایکو ہمیں اتنا زیادہ پر ڈیوز ہوگا زیادہ سنائی دے گا جتنا ہم کسی سرفس سے دور کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے ہمیں جتنا قریب جائیں گے اتنا ایکو کم سنائی دے گا یہ ایک اہم بات ہے ٹھیک ہے نیکس سلائٹ پر چلتے ہیں یہ ہمارا جو ٹاپک ہے اسے کہتے ہیں ریور بیریشن اصل میں یہ بھی ایکو کی ایک قسم ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ سامنے آپ کو ڈائیگرام میں کونسٹ حال دکھایا گیا ہے اس میں کسی بھی طرح کا میوزک وغیرہ یا اورکیسٹرہ چلتا ہے تو یہ زیادہ کھلا حال ہوگا اس پر کئی دیوارے اور کئی طرح کی بناوٹے ہوں گی جس سے بہت زیادہ ایکوز پرڈیوز ہو سکتی ہیں لیکن ان ایکوز کو کم کرنے کے لیے اچھا ایکوز جو پرڈیوز ہو رہی ہیں اور واپس ہمیں اپنی آواز دوبارہ سنائی دے رہی ہوتی تو اس پروسیجر کو ہم ریور بیریشن کہتے ہیں اب اگلی بات اگر اس طرح ریور بیریشن ہوگی تو شاید سننے والوں کو صحیح طرح سے سمجھ نہ آئے کیونکہ آواز ہماری ریپیٹ ہوتی رہتی ہے ہم ایک دفعہ بولتے ہیں تو وہ بار بار آواز کوپی ہوتی رہتی ہے تو اس سلسلے کو یا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ کنسرٹ حال کی شیپس ایسی بنا دی جاتی ہے کہیں سے ساوٹ کہیں سے ترچی کہیں سے گراؤنڈ کہ وہ آوازوں کو ابزورب کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ریفلیکشن کا یا ٹکرا کر واپس آنے کا یا ایکو پرڈیوز ہونے کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اسی لیے آواز سننے والوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ریور بیریشن ختم کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں لکھا ہوئے کونسرٹ حال آر اسپیشلی ڈیزائنڈ تو ابزورب سم ساؤنڈ آر ریفلیکٹ آدھرز یعنی کچھ ساؤنڈ کو ابزورب کرنے کے لیے اور کچھ کو واپس بیجنے کے لیے بنا جاتا ہے جیسے کروڈ یا سوفٹ ابجیکٹ پلیس آراؤنڈ دا حال یعنی حال کے اندر کروڈ یا جو سوفٹ ابجیکٹ رکھے جاتے ہیں خاص خاص دیریکشن کے اندر سو دیریکشن کے اندر سو دیریکشن فارم دیریکشن آرکیسٹرہ ہیسے سیم کوالیٹی اور نو میٹر ایمیمبر آرڈینس آرڈینس جہاں بھی بیٹھے اس کو صحیح آواز یا ایک جیسی آواز سنائی دیتی ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی ابجیکٹ رکھے جاتے ہیں چیرز بھی ایسی بنا دی جاتی ہیں یا ان کے اوپر کشنز ایسی بنا دی جاتے ہیں جو ایکو پرڈیوز نہیں کرتے تو اس طرح سے ہماری ریوربیریشن کا جو پروسیجر ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک تھینکس فور واشنگ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ